کسان آندولن سے جڑے نفدیپ جل بیڑا کی امبالا کینری جل جیل سے رہائی ہو گئی ہے بتا دے کہ اس دوران کافی سنکھیا میں کسان موجود نظر آئے جیل سے باہر آتے ہی کسانوں نے نفدیپ اور نفدیپ کے وکیل کا سواگت کیا کہا کہ آگے کی لڑائی بھی مجبوتی سے لڑی جائے گی نفدیپ نے کہا کہ یہ نسلو کی لڑائی ہے وہ لڑائی جاری رکھیں گے نفدیپ کے وکیل کا کہنا ہے کہ نفدیپ پر چھوٹے معاملے درش کیے گئے یہ کورٹ کے عادیشوں سے صاف ہو گیا ہے بات کرتے ہیں ساری سنگت کا جنوں جنوں نے بھی اب تک کوئی بھی تھوڑا سا بھی پریاس ہاں کا نعرہ بھی ہماری رہائی کے لیے مارا ہے ہماری وکیل صاحبہ نے آنپے کھڑے ہے روئی جینجی یہ پہلے پانچ سال سے لگے ہوئے ہیں کسانوں کے پریاس کے اندر تو ساری سنگت کا دن نواد ہے کل کا پروگرام ہے ناج منڈی کے اندر تو آپ کا وہاں بھی تہہ دل سے دن نواد کریں گا سب کا تو سب کو بینٹی گرتے ہیں ہمیں جادہ سے جادہ سنگتے ہیں کل ناج منڈی میں پہنچے آگے گرن نیتی بھی طے کرنی ہے مسپ گرنٹی قانون کی لڑائی بھی ہم نے آنے والے ٹائم میں جیتنی ہے دیکھئے آج جو ہم لوگ اتنے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی کیس ہیں سارے جھوٹے ہیں جو آج ڈیسیزن دیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ لگاتار جس حساب سے کیس بنے ہیں تو دکھتا ہے کہ یہ کیس سب جھوٹے ہیں لڑائی تھی جو سب کے سہیوک کے ساتھ ہے آج ہم جیتے ہیں اور پرساسن کو اس سمیں ہمارے ساتھیوں کو رہ کرنا پڑا ہے کہ بڑی جیت ہے سب ہی ساتھیوں کا جن ہمارے نوجوانوں نے ہماری جو ٹیم نے یونین کی نے اور ہماری جو بکیلوں کی ٹیم نے اور آپ سب پترکار ساتھیوں نے بڑا سہیوک کیا ہے اور میرے ایسکی ایم نون پلیٹیکل کسان مزدور مورچہ دن و فرمو کا جو اتنا بڑے پریسر کے کارن آج ہمارا ساتھی ہمارے بیچ میں پہنچا ہے اور اس نوجوان کے لیے ہم سلیوٹ کرتے ہیں